ہیلو گائز آج ہم آپ کو جھڑپڑ بننے والا اچار بتانے جا رہے ہیں یہاں پہ ہم نے دو بڑی مولی اور دو گاجر لی ہیں اسے سردیوم سب سے ہیادہ پسند کیا آتا ہے اسے آپ چوکور پیسز میں یا گول پیسز میں اپنے پسندیدہ انصار کچ سکتے ہیں یہاں پہ ہم نے کچھ مسالے لیے ہیں جس میں پیسی ہوئی رائی، ہلدی، سونف، نمک اور لال مرچ اور تھوڑا سا کالا نمک اور کلونجی لیے ہیں اسے آپ ایک ساتھ ڈال دیں گے یاد رکھئے مولی کو اچھے سے واس کر کے دھوپ میں ایک گھنچے سکھا لینا ہے اب اسے ہم اچھے سے مکس کر دیں گے جب تک یہ پورا کوٹ نہ ہو جائے اور بس جھڑپٹ بننے والا ہمارا یہ اچار ریڈی ہے اب اسے ہم اوپر سے وینگر ڈال دیں گے اور تھوڑا سا ہم اس میں کڑوا تیل ڈالیں گے یہ دیکھیں یہاں پہ ہم نے کیول ایک ڈھککن وینگر ڈالا ہے جس سے اس میں کچھ کھٹا پن آ جائے ویسے بھی رائی کے وجہ سے اس میں کھٹا پن آ جائے گا اور یہاں پہ تھوڑا سا اوئل ڈال دیں گے جس سے ہمارا مسالہ اچھے سے مکس اپ ہو جائے اور اب اسے اپنے ہاتھوں سے اچھے سے مکس کر دیجئے اور یہ دیکھیں بس یہ ریڈی ہے اسے آج دن آپ دھوپ میں رکھئے چاہے تو ایک گھنٹے کی دھوپ اچھے سے دکھا سکتے ہیں اور اس کے بعد اسے آپ جار میں بھر کے ایسے ہی دھوپ دکھا دیجئے اور بس یہ آج دن میں کھانے لائک ہو جاتا ہے تو اگر ویڈیو پسند آئے تو جھٹ پٹ یہ اچار آپ بنائیے اور ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب جرور کریں اور پسند آئے تو سیئر جرور کریں اور یہ دیکھیں یہ ہمارا اچار ریڈی ہے